باری بیس روپیہ سواری لینا ہو تو بات کرو نیاز گیٹ آؤٹ کچھ تو کچھ کم نہیں ہوگا ارے کچھ تو کم کرو جو بھی پچاس پیسہ بھی نیچے گھر جائے گا ماتے سے لگا گے جن میں رکھ لیں گے جانا رکھا ارے کچھ تو کم کرو بلکل کم نہیں ہوگا لینا ہو تو بات کرو نیازے بھاگو دماغ کرا مٹ کرو اب تو بھکتو کاسی میں ارے کاسی کی بیچ نگریہ میں اور کمت ہوئی رائی بجریہ میں بھائیہ کمت ہوئی رائی بجریہ میں بھائیہ کمت ہوئی رائی بجریہ میں ارے آ جاؤ بھائیہ ہم تین پرادیوں کو لے کر کے آئے بیکنے کے لئے اور ایک آسی بیچ نگریہ میں اور اکیمتی ہو بے بجریہ میں تینوں پرادی تینوں پرادی تینوں پرادی یہ تدیرہ نیا تجھے گریہ میں اور اکیمتی ہو بے بجریہ میں تینوں پرادی تینوں پرادی تینوں پرادیوں کی قیمت مہونے دی تو دیکھو سب سے پہلے کون آیا خریدنے والا سب سے پہلے کاسیم ایک رہنے والی بیسیا ڈندہ کرنے والی اس نے دیکھا کہ ایک سندر استری بکنے کے لیے آئی ہے اور جس سے ہم خرید لیں گے تو ہمارا رجگار بہت اچھا چلے گا گاؤں کے لوگ چلا رہے ہیں کہ بھئیہ اس عورت کو ایک بیسیا خریدے گی بیسیا سامتو یا کیا بات تو بہت بات ہو رہی ہے ایک بیسیا خریدے گی تو تارہ کے کانوں میں آواز پہنچ گئی کہ میری عجت ایک بیسیا کے ہاتھ میں جائے گی تو تارہ اسی کاسی میں بیٹھ کر کے دھونے لگی اور کہنے لگی پربو جہاں دھرم کے پیچھے میں نے مہل دمیلا چھوڑ دے اور آج بہی دھرم کے اوپر آنچ آ رہی ہے ایک بیسیا مجھے خریدے گی سو بھگوان کی ایسی کرپا کے بیسیا تو وہاں سے لوٹ گئی ایک کالو نام کا مہتر آتا ہے اور اس نے حریشن کو دیکھا کہ جوان کو ہٹا کٹا ہے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے بولے بیس بھار بیس بھار سونا دے کر کے خریدہ وہ کہا تمہارا نام کیا ہے تو حریشن نے بولے میرے نام ہے حریہ بولے حریہ ہم تجھے بیس بھار سونا دے کر کے خرید رہے ہیں کبھی کام میں اگر مندتا تو نہیں لاؤ گے بولے بالکل نہیں تو بیس بھار سونے میں حریشن تو خریدہ اب بہی راجہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو بک گیا اور میرے سامنے میری پتنی اور میرے پتنی اور پتنے اور بک جائے سو ایسے لے کر کے سندیہ ہو گئی اب تو راجہ سوچنے لگے کہ میرے سامنے میری پتنی اور پتنے نہیں بک جائے گا سو بینو ایک برہم مڑ اپنے پروار سے اپنی پتنی کو لے کر کے جب آتا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک استری اور ایک بچہ بچ رہا ہے تو پوچھا بسوا میتر سے کہ سوامی جی ہم خرید سکتے ہیں لیکن ان کی قیمت کیا ہے بولے چالیس بھار دونوں کو چالیس بھار سونے میں رانی تارا کو اور روح تاس کو خریدو سو کالو مہتر حریشن کو لے کر کے چل دیا لیکن گیارے برس کو بیٹا روح تاس رونے نگا اور آگے بڑھ کے پتا جی کی دھوتی پکڑ کر کے کہنے لگا پتا جی میری ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے آپ پتا جی میں تمہارے بین کیسے رہ سکتا ہوں چلتے سمیں اپنے پتر کو چھاتی سے لگایا اور رو کر کے بولے لالا میں پڑا دیں گی اور کوئی ایسا باپ نہیں ہے جو اپنی اولاد کو بیک دے گا کوئی ایسا پتی نہیں ہے جو اپنی پتنی کو بیک دے گا تارا جاؤ تم پتر کے ساتھ میں رہنا دھرم کی رکشہ کرنا اور تینوں پرانیوں جب الگ الگ ہوتے ہیں تو تینوں پرانی سوچ رہے ہیں کہ کہاں ہم راجہ تھے رانی نہیں سوچ رہی ہے کہ میں آیودیا کی مہرانی تھی اب تو بھگتو بری دستا ہے